السلام علیکم میں صوفی زمج اسلام اور میرے پاس یہ تذکیرت الاولیاء کی کتاب ہے اس کتاب میں جو آج آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے حضرت بی بی رابیہ بشری رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب اور میں نے پہلے ایک ویڈیو بنا دی ہے پارٹ ون کر کے آج میں آپ کو اس کے آگے جو ہے پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرمان الرحیم یقین کی دولت دو بھوکے افراد رابیہ بشری کے یہاں بگرز ملاقات حاضر ہوئے باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابیہ اس وقت کھانا پیش کر دے تو بہت اچھا ہو کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا آپ کے یہاں اس وقت صرف دو ہی روٹیاں تھی وہیں ان کے سامنے رکھ دی دری اصنا کسی سائل نے سوال کیا تو وہاں اپنے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر دی دی یہاں دیکھ کر وہ حیرت زدہ سے رہ گئے لیکن کچھ ہی وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سے گرم روٹیاں لیے وے حاضر ہوئی اور عرش کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھیجوائی ہے جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں اٹھارہ تھی یہاں دیکھ کر کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیج دی گئی ہیں لیکن کنیز نے اسوک کے ساتھ عرش کیا کہ یہ آپ ہی کے لیے بھیجوائی ہیں مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اسرار کے باوزود واپس کر دی جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید دو روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ چنانچہ جب آپ نے بیس روٹیاں شمار کر لی تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا اور وہ محوح حیرت ہو کر کھانے میں مشروف ہو گئے جب فراغتِ تعام کے بعد رابیہ بشری سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا اسی دوران ایک سائی لا پہنچا وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ سے عرش کیا کہ تیرا وعدہ ہے ایک کے بجائے دس دینے کا ہے مجھے تیرے کال سادق پر مکمل یقین ہے لیکن کنیس کے اٹھارہ روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی صحو ہوا ہے اس لئے میں نے واپس کر دی جب وہ پوری بیس روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدہ کی تکمیل ملے لی دوستی کا حق ایک مرتبہ بوجہ تکان نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فراد ہونے لگا لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا لیکن اس نے بوجہ ہر سے پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا عرش کیا کسی طرح اس نے کئی مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا حتیٰ کہ اس نے ندائے غائبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مطلع کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اس وقت سے شیطان تک اس کے پاس نہیں فٹک سکا پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے کیونکہ اگرچہ ایک دوست محوے خواب ہے لیکن دوسرا دوست بیدار ہے حقیقت شناشی ایک مرتبہ آپ نے کہی یوم سے کچھ کھایا نہیں جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاج نہیں تھا اس نے یا آپ سے پڑوس میں سے پیاج مانگ لانے کے عزازہ طلب کی تو وہ آپ نے فرمایا کہ میں تو برسوں سے اللہ تعالی سے یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ تیرے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گی لہٰذا اگر پیاج نہیں ہے تو کوئی حرش نہیں ابھی یا آپ کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں چھلی بھی پیاج لیے ہوئے آیا اور ہانٹی میں ڈال کر اڑ گیا مگر آپ نے اس کو فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے صرف خوشک روٹی خالی آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں تمام سہرائی جنگلی جانوار آپ کے پاس جمع ہو گئے لیکن اس وقت جب خواجہ حسن بشری وہاں پہنچے تو وہ تمام جانوار فرار ہو گئے حسن بشری نے حیرہ زدہ ہو کر آپ سے سوال کیا کہ یہ تمام جانوار مجھے دیکھتے ہی کیوں فرار ہو گئے رابیہ بشری نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے تو انہوں نے کہا کہ گوشت روٹی یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں کرمانوس ہو سکتے ہیں مقامِ ولایت ایک مرتبہ آپ حضرت حسن بشری کے مکان پر پہنچی تو اس وقت وہ مکان کی چھت پر اس درجہ مصروفِ گریہ تھے کہ عشقوں کا نالا بہ پڑا رابیہ بشری نے کہا کہ اگر آپ کی یہ گریہ وزاری فریب کرانا ہے تو اسے بند کر دو تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بہر بیکرہ موززن ہو جائے کہ اگر اس کی پہنائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کر دینے میں قدرت کاملہ خاصل ہے آپ کی یہ باتیں گو حسن بشری کے لیے بارہ خاطر ہوئی لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی ایک روز جب رابیہ بشری ساحل پر موزود تھی تو اچانک حسن بشری بھی وہاں پہنچ گئے پانی پر مسلح پچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز عدا کر لیں لیکن رابیہ نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دخوابے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاسر ہیں یہ کہہ کر رابیہ نے اپنے مسلح ہوا کے دوش پر پچھا کر فرمایا کہ آئیے دونوں یہاں نماز عدا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہیں پھر بطور دل جوئی رابیہ نے فرمایا کہ جو فیل آپ نے سر انجام دیا ہوا تو پانی کی معمولی سے مچلیا بھی کر سکتی ہیں اور جو میں نے کیا ہوا ایک حکیر سے مکھی بھی کر سکتی ہے لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت حسن بشری مکمل ایک شبہ روز رابیہ بشری کے یہاں مقیم رہیں حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہیں لیکن حسن بشری کہتے ہیں کہ اس دوران نہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مرد ہوں اور نہ یہ محسوس ہوا کہ رابیہ عورت ہے وہاں سے واپسی پر میں نے خود کو مخلص اور ان کو مخلص پایا حضرت حسن بشری نے اپنے چند رفقہ ساتھیوں کے ہمراہ ایک شب رابیہ بشری کے یہاں پہنچے تو اس وقت ان کے یہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا حضرت حسن بشری کو روشنی کے ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ رابیہ نے اپنی انگلیوں پر کچھ دم کیا اور وہ ایسی روشن ہو گئی کہ پورا مقام نور بن گیا اور تا سہر وہ روشنی قائم رہی لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیز بائید اس قیاس ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو فرد صدق دلی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداعت کرتا ہے اس کو آپ کے موجزہ میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ خرق عادت شائع کا اظہار انبیاء کے حق میں موجزہ کہا جاتا ہے اور ولی کے لئے کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کرامت اسے صرف اتبائے نبوت ہی سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رویہ ساد کا نبوت کے چالیس حصوں میں ایک حصہ ہے حضرت رابیہ بشری نے ایک مرتبہ حضرت حسن بشری کے لئے بطور خدیہ موم سوئی اور بال رمانہ کی اور یہ پیغام بھیجا کہ موم کی مانند خود کو پگلا کر روشنی فراہم کرو سوئی کے مانند برہنہ رہ کر مخلوق کے کام آؤ اور جب تم ان دونوں چیزوں کی تقمیل کر لوگے تو بال کے مانند ہو جاؤگے کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا ایک مرتبہ حسن بشری نے سوال کیا کیا تمہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ نکاح کا تعلق تو جسم موزود سے ہے جس کا وزود ہی اپنے مالک میں جم ہو گیا ہو تو اس کے لئے ہر شئے میں اپنے مالک کے عزازت ضروری ہے معرفت حسن بشری نے آپ سے یہ دریافت کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے فرمایا کہ ہر شئے کو یادِ الہی میں گم کر کے پھر حضرت حسن بشری سے سوال کیا گیا کہ تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا جواب دیا کہ بے ماہیت و قیفیت ایک دفعہ حسن بشری نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہیں فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سوت کات کات کر تقمیل ضروریات کے لئے دو درہم میں فروخت کر دیا دونوں ہاتھ میں ایک ایک درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لے لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے منافی میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے بس اس کے بعد سے میری تمام راہے کو شادہ ہوتی چلی گئیں ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت حسن یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر میں روزے محشر ایک لمحہ کے لئے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اتنی گریہ وجاری کروں گا کہ اہل فردوس کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا رابیہ نے کہا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا لیکن یہ شہ بھی اسی کے شان شیان ہے جو آنے واحد کے لئے یادِ الٰہی سے غافل نہ رہتا ہوں جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ تین چیزیں میرے لئے وجہِ غم بنی ہوئی ہیں اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً شادی کرنوں گی اول یہ کی کیا خبر میری موت اسلام پر بھی ہوگی یا نہیں دوسری روزِ محشر میرا نامِ عمال نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہو یا الڈے ہاتھ میں تیسرے جب جنت میں ایک جماعت کو داہنے طرف سے اور دوسری کو باہنے طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا لوگوں نے عرش کیا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں آپ نے فرمایا کہ جس کو اتنے غم ہوں تو اس کو شادی کی کیا تمنا ہو سکتی ہے جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی جواب دیا کہ جس جہاں سے آئی ہوں اس جہاں میں لوٹ جاؤں گی پھر سوال کیا گیا کہ اس جہان میں آپ کا کیا کام ہے فرمایا کفے افسوس ملنا جب افسوس کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مرز کے تو اس جہان کا کھاتی ہوں اور کام اس جہان کا کرتی ہوں خود شناشی و خدا شناشی ایک مرتبہ لوگوں نے عرش کیا کہ یا آپ کی شیری بیانی تو اس قابل ہے کہ یا آپ کو مسافر خانہ کا نگرہ مقرر کر دیا جائے فرمایا کہ میں تو خود اپنے مسافر خانہ کے محافظ ہوں کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو باہر ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتی اس لئے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سرکار نہیں کیونکہ قلب کی نگہبان ہو جستہ خاکی کی نہیں ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ابلیس کو گنین تصور کرتی ہیں تو فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی معانرت کا تصور ہی نہیں کرتی عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے تب رابعہ نے عرش کیا کہ وہ کون بدنصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہوں لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کے محبوبیت تک بھی نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ مجھ میں کسی کے محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں لوگوں کے اس سوال پر کی محبت کیا شئے ہے آپ نے فرمایا کہ محبت عزل سے ہے اور عبد تک رہے گی کیونکہ بزم عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا جس کے نتیزے میں محبت اللہ تعالیٰ میں جم ہو کر رہ گئی اس لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی آپ ہما اوقات غریہ وزاری کرتی رہتی تھی جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس کے فراق سے خواف زدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نظر یہ ندہ آ جائے کہ تو لائک بارگاہ نہیں ہے حقائق لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسے کی نعمت پر کرتا ہے لوگوں نے سوال کیا کہ آسی کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ ہی نہیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہا پھر فرمایا کہ جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عزو سے بھی خدا کی راہ نہیں ملتی بیداری قلب کے بعد آزا کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ قلب بیدار وہی ہے جو حق کے اندر اس طرح جم ہو جائے کہ پھر آزا کی حاجت ہی باقی نہ رہے اور یہیں فناف اللہ کی منجل ہے حقیقی توبہ آپ اکثر فرمایا کرتی ہیں کہ صرف زبانی توبہ کرنا قاضب لوگوں کا فیل ہے کیونکہ اگر صدیق دلی سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے پھر فرمایا کہ معرفت توجہ کا نام ہے اور آرکھ کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے تاکہ حضابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں دانشمندی حضرت سالح آمری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کٹ کٹ آیا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے رابیہ بشری نے آپ کا یہ جملہ سن کا سوال کیا کہ آخر وقت کٹ کھولے گا کیونکہ وہ کبھی بند ہی نہیں ہوا یہ سن کر حضرت سالح کو آپ کے دانشمندی پر مسردت ہوئی اور اپنی کم اکلی پر رنج ایک مرتبہ رابیہ بشری نے کسی کو ہائے گم کی رت لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ہائے گم نہ کہو ہائے بے گمی کہہ کر نوحہ کرو کیونکہ اگر تم میں گم ہوتا تو تم میں بات کرنے کی سکت نہ ہوتی ایک مرتبہ کشی شخص کو سر پر پٹی باندے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا تو اس نے عرش کیا کہ سر میں بہت درد ہے آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا کہ تیس سال پھر سوال کیا کہ تُو نے تیس سال کے عرصہ میں کبھی صحت مندی کہ شکرانے میں تو پٹی باندی نہیں اور صرف ایک یوم کے مرج میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گیا کسی کو آپ نے چار درہم دے کر کمبل خریدنے کا حکم دیا اس نے سوال کیا کہ کمبل سیاہ لاؤں یا سفید یا سنتے ہی آپ نے اس سے درہم واپس لے کر دریا میں پھیکتے بھی فرمایا کہ ابھی کمبل خریدا بھی نہیں تھا کہ سیاہ سفید کا جھگڑا کھڑا ہو گیا خریدداری کے بعد نجانے کیا وابال پیش آ جاتا ایک مرتبہ موسم بہار میں آپ کنجے تنہائی میں تھی کہ خادمہ نے باہر نکلتے ہی اس دعا کرتے ہوئے عرش کیا کہ یہاں آ کر رنگینی فطرت کا نظارہ کیجئے کہ اس نے کیسی کیسی رنگینی تخلیق فرمائی ہیں لیکن آپ نے جواب دیا کہ تو بھی گوشہ نشین ہو کر خود سانے حقیقی ہی کا مشاہدہ کر لے کیونکہ میرا مقتدر سانے کا نظارہ ہے نہ کس سنعت کا کچھ لوگ قدم بوشے کے لئے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ داتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں انہوں نے سوال کیا کیا آپ کے یہاں چاکو یا چھوڑی نہیں ہیں جو داتوں سے کام لے رہی ہیں فرمایا کہ میں مہج اس خوف سے چاکو چھوڑی نہیں رکھتی کہ وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے